دوستو آپ سب ہی کو پتا ہے میوات سے دو بھائی دو سگے بھائیوں کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی گھر والوں کا آروپ ہے ہمارے دونوں بھائیوں کو بجرنگ دل والوں نے بے رہمی سے پیٹا ہے جب ان کو ادمرہ کر دیا تھا ان کو زندہ جلا دیا گیا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈونکٹر اسپاک عالم صاحب جو کی میوات کاروان کے عدیق سے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ڈونکٹر صاحب السلام علیکم تو ڈونکٹر صاحب آپ اس معاملے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے اس معاملے کے بارے میں میں سیدھے کہنا چاہتا ہوں کہ راجستان کے بھرتپور زلہ کے پہاڑی تحصیل کے گھاٹمیکہ گاؤں کے جو دو لوگوں ناصر اور جنید کی ہتیا ہوئی ہے ان کا قتل ہوا ہے ان کا قتل جو ہے اپھرن کر کے اور انہیں بھیوانی جلے میں لے جا کر کے جلا کر کے زندہ جلا کر کے کیا گیا ہے یہ بہت ہی نندنیے گھٹنا ہے یہ اتنی خراب گھٹنا ہے کہ جس کا کچھ حد نہیں یہ بہت ہی جگن اپراد ہے اور یہ بار بار یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ بہت ہی اسوبنیے کام ہے ڈونکٹر صاحب آپ وہاں پر بھی گئے تھے گھاٹمیکہ گاؤں میں وہاں کا کس طریقہ ماہولے گاؤں والے سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور نیتاؤں کا اس میں کتنا ہاتھیں سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے گھر والوں کو دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ گھر والوں کو پیڑیت کو سبھی طرح کا سپورٹ مل رہا ہے دونوں طرف سے مل رہا ہے عام جنتا کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور باہر سے آنے والے جو مہمان ہیں ان کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے بھی اور پرشاسن کی طرف سے بھی ان کا سیوک کیا جا رہا ہے ڈونکٹر صاحب جس طریقے سے ان دونوں بھائیوں کو مارا گیا ہے بجرنگدل والوں کے ذریعے کے گھر والوں کو آروپ ہے کہ ہمارے ان دونوں بھائیوں کو بجرنگدل والوں نے مارا ہے تو اس سے پہلے بھی بہت ساری موتیں ہوئی ہیں اسی طریقے کی گھٹنا ہوئی ہیں کبھی کسی کو انصاف نہیں ملا اس میں جتن پہلے جیسے رکبر کو مارا پہلو کو مارا جنید کو مارا بہت ساری گھٹنا ہو چکے ہیں آج تک کسی کو بھی انصاف نہیں ملا آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں کیا جنید اور ناصر کو انصاف مل پائے گا دیکھئے انصاف جذباتی بھاشنوں سے نہیں ہوتا ہے انصاف جوش میں بولنے سے نہیں ہوتا ہے انصاف کے لیے گواہ اور ثبوت مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور لگاتار قانونی کاروائی کو آگے بڑھانے سے انصاف ملتا ہے پچھلے جو بھی حادثات میوات میں ہوئے ہیں کہ صرف ہم لوگوں نے جذباتی بھاشن دیئے ہیں ایموشنل ہم لوگوں نے باتیں رکھی ہیں لیکن آج وہ پریوار نیائے کے بگر کیسے تڑپ رہے ہیں ہم جیسے تیز ترار بولنے والوں اور بھاشن بازوں کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ نیائے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو لگاتار نیائے کے لیے پریاس کرتے رہے ہیں اور پیڑت پریوار کو جو ہے کہ ساتھ جڑ کر کے نیائے کا پریاس کرتے رہے ہیں تب ہی نیائے مل پائے گا ورنہ جب بھی گھٹنا ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے ہنگامہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں ہمدردی کرتے ہیں چلو ابھی کرنا ضروری ہے ہمدردی لیکن اس کے بعد جب قانونی پرکریہ میں یہ سب چیزیں جاتی ہیں تو سب لوگ اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں وہ پیڑت غریب پیسے سے مجبور پریوار ساری چیزوں کو چھوڑ کر بیچارہ اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے اور جو اصلی کام ہے نیائے ملنا وہ نہیں مل پاتا اور نیائے نہیں ملنے کے وجہ سے ظالم اور مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اپنے ظلم کو بڑھاتا جاتا ہے اور یہی جاری ہے ڈونکٹر صاحب یہاں اس معاملے کو لے کر جو گھاٹ میں کا کانڈ ہوا ہے جنید اور ناصر کی جس طریقے سے ہتیا کی ہے گورک چک والوں نے یہ معاملہ بہت ہائلائٹ ہوا ہے اس معاملے کو لے کر بہت سی جگہ پر پروٹیسٹ ہوا ہے جامیہ ملیا علیگرد مسلم یونیورسٹی اور جو گھاٹ میں کا گاؤں ہے وہاں پر جو ان کا چچیرہ بھائی ہے جابر خان وہ بھی قبرستان میں دھرنے پر بیٹھا ہے میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی اس میں جابر خان کو گاؤں والے اور کچھ لیڈرشپ ہیں جو اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہاں تک سچ ہے یہ کہاں تک آپ اس کے بارے میں کیا کہنے چاہتے ہیں دیکھئے میں یہ بات میں گیا ہوں بار بار اور میں دھرنہ اسطل پر بھی گیا تھا اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرا کہنا یہ ہے کہ ساکار آتمک روپ سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے رائیستان سرکار نے ایف آئی آر درج کیا مجرموں کو پکڑنے کی بھی کوشش کر رہی ہے ایک انہوں نے معاوضہ کا اعلان بھی کیا ہے لیکن جو لوگ بھی ساکار آتمک روپ سے آندولن پر بیٹھے ہیں کبھی بھی آندولن پر بیٹھنے والا آدمی سرکار ویروہ دی بات نہیں کرتا ہے وہ تو پیڑیت کے لیے نیای کی بات کرتا ہے اور جو لوگ ابھی بیٹھے ہیں میں نے جا کے سنا بھی ہے لوگوں کو سب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رائیستان سرکار ہریانہ میں پچھلے ہوئے تمام قتل اور ظلم کے مقابلے میں بہتر کام کر رہی ہے مدرم گرفتار ہوئے ہیں ایف آی آر درج ہوا ہے جو گاڑی اسکورپیو استعمال کی گئی ہے اس کو بھی برامت کیا گیا ہے اور رائیستان کی سرکار آگے کاروائی کو بہتر طریقے سے بڑھا رہی ہے لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں درنہ پر ان کی مانگ بھی دمدار ہے اور وہ سرکار کو گالی نہیں دے رہے ہیں بلکہ سرکار سے انورود کر رہے ہیں بیٹھ کر کے کہ جناب پہلے رائیستان میں بھی جو ہتیا ہوئی تھی کنیہ لال جی کی سرکار نے اس کو ترد جو ہے ایک کلوڑ روپے کا اعلان کیا تھا اور دیا تھا ڈوکٹر صاحب وہاں پر جو منتری جی ہیں وہاں کی جو سکچا منتری ہیں جاہیدہ خان انہوں نے اعلان کیا تھا وہاں پر ایک پنچائد ہوئی تھی تو ساہید اس نے اعلان یہ کیا تھا کہ بیس بیس لاکھ روپے دے جائیں گے پیڑیت پریوار کو ایک سرکاری نوکری دی جائے گی تو اب اس کا دوسرا ایک اور بیان آیا ہے وہ بھی میں نے سنا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے گی سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی کہاں تک سچ ہے اس میں کتنی سچ چاہی ہے دیکھئے انیس بھائی آپ سمجھتے ہیں اور سبھی پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھنا چاہیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپلائی ہے انٹرویو ہے اتیادی 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 ہوتا ہے جو پرمننٹ نوکری ہوتی ہے لیکن اس طرح کی گھٹناوں میں یا سرکار جسے چاہتی ہے فوری طور پر ایسی نوکریوں میں لگا دیتی ہے جس کو کچھی نوکری کرتے ہیں کہتے ہیں اور سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کو پکک کر دیا جاتا ہے جیسے گوپال گڑکانڈ میں دس لوگ شہید ہوئے تھے اور دسوں پریواروں کے لوگوں کو اس سمیں کچھی ہی نوکری دی گئی تھی اور آج بھی وہ سارے کے سارے لوگ نوکری کر رہے ہیں اور ان پیسوں سے اور نوکری سے آنے والے پیسے سے ان کے پریوار کا صحیح پالن پوشن ہو رہا ہے تو میں مانیے منتری جایدہ جی کی باتوں کو میں اُلٹنے والی بات نہیں سمجھتا میں وہ سمجھتا ہوں جو بات کہہ رہی تھی وہ قانون سمت ہے ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہریانہ میں جب دس دس سال تک لوگوں نے جو ایک کانٹیکٹ پر نوکری کی تو ہوتا صاحب نے اپنے زمانے میں اعلان کر دیا کہ بھائی دس سال سے جنہوں نے نوکری کی ہے ان کو پرمننٹ کیا جائے گا سب لوگ پرمننٹ کر دیے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جی کے کہنے کا شاد یہی ارث ہے کہ ابھی آپ جوائن کرو اور ایسی نوکری میں آپ کو رکھیں گے کہ یہ سمجھ تک چلے گا اور پھر ایک دن کسی نے کسی سرکار کی پولیسی آئے گی اور آپ پرمننٹ ہو جائیں گے جی ڈونکٹر صاحب اب ہر جگہ پر پروٹیسٹ ہوئے ہیں جامی ملیا علی گرڈی مسلمی انیورسٹی اور وہاں پہ تو گھاٹ مکہ میں تو روزانہ پردسن جاری ہے وہاں پر قبرستان میں جابیر خان نے جاری رکھ رکھا ہے لیکن اب آگے کی آپ کی کیا پرکریا ہے کس طریقے سے آپ کر رہیں گے آگے دیکھیں آگے کی پرکریا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل روزپور جھرکہ میں نماز جمعہ کے بعد ہم بیتکر سرکل سے ایس ڈی ایم آفیس تک ایک جو ہے مارچ پردرشن اور راستپتی کے نام ایک گیاپن دینے ہم سب لوگ اور یہاں کے علاقے کے لوگ جا رہے ہیں جس میں راجستان اور ہریانہ کے بہت سے لوگ شامل ہوں گے اور اس کے ذریعہ ماننی ہے ہماری راستپتی مہودیا سے ہم لوگ مانگ کرنے جا رہے ہیں کہ جو یہ گو رکشہ دل ہریانہ میں بنایا گیا ہے بنایا جانا چاہیے کوئی بات نہیں ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ گو کی رکشہ ہو گو ونس بچے لیکن سرکار نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا ہے جو بندر کی طرح ہے جنہیں جو ظلم پہ اتر آئے ہیں جو گو رکشک نہیں ہے اصل میں میں کچھ گڑبل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ مارنے پیٹنے اور ہتھیار کرنے کا کام کرتے ہیں اس کو ختم کیا جائے ہماری مانگ یہ ہے کہ جس طرح کنیہ لال جی کو اس میں ادھے پور میں سرکار نے یہ کلو روپیا ساہیتہ راشی دی تھی ان کے پریوار کو اسی طرح گھاٹمی کا کانڈ میں بھی پیڑت پریوار کو ایک ایک کلوڑ کا ماؤزہ تو میں نہیں کہتا ساہیتہ راشی دیا جائے یہ ہماری مانگ ہے اسی طرح جس طرح کنیہ لال جی کے معاملے کو فاسٹ ٹریک کوٹ میں سنا جا رہا ہے کہ روز جس کی سنوائی ہوتی ہے اسی طرح کا فاسٹ ٹریک کوٹ بنا کر کے جو ہے زبیر اور ناصر کو بھی نیای جلانے کا پریاز کیا جائے اور اسی طرح ہماری مانگ ہے کہ جو ہریانے میں اب تک اور رائیستان میں جو گھٹنائے ہوئی ہیں ان کی ایک نیای جانچ کرائی جائے کہ پتا چلے کہ یہ کون لوگ ہیں کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور اس جانچ کے بعد جو لوگ بھی اس میں مجرم پائے جائیں ان کو جو ہے سخت سے سخت قانونی قانون کے دائرے میں جو سزا بنتی ہو سزا دی جانی چاہیے اور اسی طرح ہم لوگ اس کے دورہ یہ بھی مانگ کریں گے کہ جو ناصر اور جنید کی قتل میں اسکورپیو استعمال ہوا ہے اسی اسکورپیو سے شیخپور کے بھی ایک آدمی کو اٹھا کے اپرن کر کے لے گئے تھے اسی طرح راولی کے بھی ایک شخص کو اپرن کر کے لے گئے تھے ان سب میں یہی اسکورپیو شامل تھی جو سوشل میڈیا اور فوٹوز سے لگتا ہے تو ایک بار حق بنتا ہے کہ ان کی جانچ کرائی جائے اور پھر ان پر جن پر افائیار درج کیا جائے اسی طرح ابھی پچھلے دنوں نو کے جو ہے وارث کی ہتھیا کی گئی تھی کھوری گاؤں میں تاورو سے آگے وہ بھی انہیں لوگوں نے قتل کیا تھا اس لیے اس میں بھی افائیار درج ہو اور جو لوگ مجرم ہیں ان کو جو ہے قانون کے روپ سے جو سزا بنتی ہو سزا جلانے کا پریاز کیا جائے یہ تھے ہمارے ساتھ ڈونکٹر اسپاک جو میوات کاروہ کے عدیقس ہیں کل فیروزپور جھرکا میں نماز جمعہ کے بعد پروٹیسٹ کیا جائے گا دوستو سبھی بھائی اس پروٹیسٹ میں آنا اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا السلام علیکم